جس طرح گالی دینا کوئی قابل تحسین عمل نہیں ہے اسی طرح مسلسل گالیاں کھانا بھی کوئی لائک تحسین بات نہیں اسی بات کو مسلم لیگ نون کے کارکونام قیادت اور سوچل میڈیا ایکٹیویس نے سمجھ لیا ہے اسی لیے لندن میں کھانا کھاتے ہوئے حملہ آور ہو کر گالیاں دینے والے ایک یوتیہ خاندان کے ساتھ عابد شیر علی نے وہی جوابی سلوک کیا جس کا وہ حق دار تھا ان خیالات کے اجھار سینے صحافر قولم نگار امار مسود نے اپنے تازہ تجزیہ میں کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ گزشتہ چند روز کے واقعات صرف چند دن پہلے کے واقعات نہیں بلکہ ان کے ڈانڈے دور تک ملتے ہیں اس میں کئی پردہ نشینوں کے نام آتے ہیں یہ سلسلہ آج کا نہیں بلکہ پرانا ہے ایک منصوبے کے تحت مسلم لیگ نون کی قیادت اور کارکنان کو مسلسم گالم گلوچ کا نشانہ بنایا گیا ایک جرم جو انہوں نے کیا ہی نہیں اس کی سزا سوشل میڈیا اور الیکٹرونک میڈیا پر سرعام دی گئے لیکن ہر ظلم کا بہرحال خاتمہ ہوتا ہے ہر زہریلی سازش کے خلاف کوئی تدبیر نکل آتی ہے اور ہر خاموشی کبھی توفان بن جاتی ہے اور اب یہی ہو رہا ہے امار مسود کے مطابق وہ لیگی کارکنان جو گزشتہ پانچ برسوں سے قرب ڈاکو چور اور لوٹیرے کے القباد سنکس شرم سار ہوتے تھے اب انہیں تیش آتا ہے اب وہ گالی کے جواب میں گالیاں نکالنے کا ہونت جان گئے ہیں اب وہ بہتان ترازی کا دندان شکن جواب دینے میں ماہر ہو گئے ہیں مسلم لیگ نون کی قیادت پر مسلسل ازام لگانے والوں کو ایسا سبق پڑھائے گیا ہے کہ وہ کسی دلیل سے معورہ ہو گئے ہیں نہ حقائق ان کا کچھ بگاڑ سکتے ہیں نہ دستاویزی ثبوت سے اتشفی ہوتی ہے وہ بس یہی آموختہ دہراتی ہیں کہ کچھ لوگ لوٹ کر لے گئے اس ملک کو کچھ لوگوں کی قربشن نے اس ملک کو تباہ کر دیا یہ بات ان کے ذہنوں میں اتنی راسق ہو گئی ہے کہ وہ اسی کو سیاست سمجھتے ہیں یہی ان کے نزدیک دلیلی ہے یہی ان کے نزدیک جرت ہے امار مسود کہتے ہیں کہ اب کوئی کس طرح اس قومی یوت کو سمجھائے کہ نواز شریف اور ان کے رفقہ پر قربشن کی ایک پائی کا ثبوت نہیں ملا وزیراعظم ہاؤس کا خرچ نواز شریف اپنی جیب سے ادا کرتے تھے شہباز شریف نے کسی معاہدے میں کوئی قربشن نہیں کی اس کے باوجود پنجاب کو ترقی کی بلندی پر پہنچا دیا مریب نواز کے میڈیا سل وزیراعظم ہاؤس کے خرچ سے نہیں چلتا تھا اس کو چند رضاکار چلاتے تھے شاہد خاکان اباسی اپنی گاڑی خود چلا کر بطار وزیراعظم دفتر جاتے تھے ساد رفق نے ریلوے کو زمین سے آسمان تک پہنچا دیا تھا خاجہ آصف ایک بہترین وزیراعظم خارجہ تھے جو امریکہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے کی جورت رکھتے تھے اسحاق ڈال نے ملکی معیشت کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا تھا رانہ سناؤلہ خان نے کبھی تھانوں کو غیر قانونی کام کرنے کو نہیں کہا تھا نواز شریف دور میں ہی پاکستان کو لوڈ شیڈنگ سے نجات ملی تھی اور دہشت گردی بھی ختم ہوئی تھی بلوچستان میں امن قائم ہوا تھا لہت کی پسند تحریکیں پاکستان کا جھنڈا لہر آ رہی تھی لیکن یہ سب باتیں اس نسل پر ذرا بھی اثر نہیں کرتی جسے چوڑ ڈاکو کی گردان رٹوا دی گئی ہے امار مسود کہتے ہیں کہ اس کا سبب وہ پانچ سال ہیں جس میں ہر موقع پر نون لیگ پر الزامات لگائے گے سوشل میڈیا پر نواز لیگ کے خلاف غلیز ٹرنڈز بنوائے گے الیکٹرانک میڈیا پر ذر خرید انکروں اور بے زمین تجیہ کاروں کے ذریعے زہر اگلا گیا امران خان کے ہر جلسے میں یہی گردان دہرائے گی ہر وزیر کو اسی بہران ترازی کا ٹاسک ملا ہر ٹاک شو میں یہی بات دہرائے گی جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جھوٹ اس تسلسل سے بولا گیا کہ اب بہت سے لوگ اسی کو سچ سمجھنے لگے ہیں یہی ان کو تاریخ پاکستان لگنے لگی ہے بات صرف یہ بتانی ہے کہ تاریخ پاکستان نہیں بلکہ مطالعہ پاکستان کا وہ نساب ہے جو ہر دور میں سیاستدانوں کے خلاب مروج رہا یہ سبق ہمیشہ عوام کو پڑھایا گیا سیاسی کارکن کے جذبے کو ہمیشہ شرم سار کیا گیا سیاسی قیادتوں کو ہمیشہ بدنام کیا گیا ہمیشہ ایسے ہی بے بنیاد الزامات لگا کر خفیہ ہاتھوں نے اپنے مقاسد کی تقمیل کی ہے امار مسود کے مطابق چند روز پہلے جو کچھ لندن کے کرسپورانٹ میں نوازشری فیملی کے ساتھ ہوا اور جس طرح کا عابد شیر علی کا ردعمل سامنے آیا اور جو کچھ علی امین گنڈاپور کے ساتھ کشمیر میں ہوا اور جس طرح ان کا ردعمل سامنے آیا یہ اب احتجاج کی ایک نئی قسم ہے جس سے پہلے مسلم لیگ نون کا کارکن واقف نہیں تھا پہلے یہی کارکن ان الزامات پر چپ چاپ بیٹھے رہتے تھے شرافت کے مارے گالی کا جواب گالی سے اور گولی کا جواب گولی سے نہیں دیتے تھے اب صورتحال بدل گئی ہے اب کارکنان ان الزامات پر مشتعل ہوتے ہیں ردعمل دکھاتے ہیں اینڈ کا جواب پتھر سے دیتے ہیں گالی کا جواب اس سے بھی زیادہ گندی گالی سے دیتے ہیں امار مسود کا کہنا ہے کہ آنے والے دنوں میں تصادم کی اس صورتحال میں مزید اضافہ ہوگا اس لیے کہ بنیادی طور پر گولی اور گالی فرسٹریشن کی علامت ہوتی ہے جن لوگوں نے نواز شریف کے بارے میں یہ کبھی منصوبہ بنایا تھا اب ان کی فرسٹریشن عروج پر ہے گالی بریگیٹ تخلیق کرنے والے یہ سمجھتے تھے کہ مسلسل بہتان ترازی سے یہ جماعت ٹوٹ جائے گی کارکن بدل ہو جائیں گے قریبی ساتھ ہی ساتھ چھوڑ جائیں گے لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا نہ جماعت ٹوٹی اور نہ ہی کارکنان کا حوصلہ چنانچہ سب زہریلے منصوبہ غارت ہو گئے اب بھی لوگ نواز شریف کے بیانی کی صداقت پر یقین رکھتے ہیں اب بھی مریب نواز کے جلسوں میں لوگ ایک اشارے پر ہام آواز ہوتے ہیں اب بھی لوگ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی اگر ترقی ہوئی ہے تو نواز شریف کے دور میں ہوئی ہے یہ صورتحال تو منصوبہ سازوں نے سوچی نہیں تھی امار مسود کا کہنے کہ اصل مسئلہ نہ گالی کا ہے نہ گولی کا اصل مسئلہ یہ ہے کہ عوام نفرت کی اس سیاست کے اصل تقلیق کاروں کو پہچان گئے ہیں گالی بریگیڈ کے موجودوں تک پہنچ گئے ہیں بس اب ایک طرف سے کرپشن کا نعرہ لگتا ہے تو دوسری طرف سے بھی آسم باجوہ کی طرف رسیدہ کڑوں کا نعرہ بلند ہوتا ہے اب موڈی کے یار کا نعرہ لگتا ہے تو موڈی کو مسکالے مارنے والے وزریعظم عمران خان کا نام لبوں پر آ جاتا ہے مختصر یہ کہ جھوٹ کے بپاریوں کو اب ایک بات سمجھ لینی چاہیے کہ لوگوں کو ایک حد تک دیوار سے لگایا جا سکتا ہے اگر آپ اس حد کو پار کریں گے تو آپ کی پارسائی پر بھی چھینٹے پڑیں گے اور آپ کے عزت اور وقار کے جھوٹے لبادے بھی داغدار ہو جائیں گے یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا